اتحاد نوز ان کے لیڈروں کی حمایت میں دیکھے جا رہے ہیں ان کی جیو حضور ہی کی جاری ہے اب کس تو ذاتی مفاد تلاش رہے تو کچھ کا فلا لیڈر مسلمانوں کا حمایت ہی ہے تو ہمدرد ہونے کا الہام ہو رہا ہے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کہیں تو بھاجپاہ رسے سے سنگ پریوار کا ڈر ہی ان کے دل میں دیکھا جا رہا ہے پر اوپر بات کچھ کہتے ہیں خیر ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات پر تذکرہ کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں کوڈ آف کنڈک لگایا جائے اور میں کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کے قیفیت بھی عظیب ہے ویسے تو بھاجپاہ اپنے تمام حد کھنڈے استعمال تو کر ہی رہا ہے اور کرے گا تو موڈی شاہ بار بار کرناٹک میں اپنے روڈ شو یا ازلاس کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اس بات کو بھی بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جیت کے لیے ہر ممکن کیسے کوشش بھاجپا کرتی رہتی پھر ایویم سے لے کر ایمیلے خریدنے تک کی جد و جہد ان کے اندر دیکھی جاتی ہے پلان ایک سے دس تک ان کے پاس تیار رہتا ہے کرڑوں روپے دے کر یا تو ایڈی آئی ٹی ریڈ سے ہی کیوں نہ ہو کوشش تو مستقل چلتی ہی رہتی ہے پر دوسری طرف دیکھا جائے تو کانگریز دعویٰ تو کرتی ہے لیکن ان کی کوششیں اتنی نہیں رہتی جتنی بھاجپا کرتی ہے خیر تھوڑا مسلمانوں کے قیفیت پر بھی گوھر کرتی ہے مسلمانوں میں آج کل اپنے ذاتی مفات کا جذبہ وروج پر دیکھا جا رہا ہے اس کو اب کوئی بھی پارٹی اچھی لگنے لگی ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو بھاجپا بھی اچھی لگ رہی ہے اور ایک امومہ نہم تذکرہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل فساد کا ذکر بہت زیادہ طور پر مسلمان کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے بھاجپا کا حکومت میں رہنا یا پھر مسلم علاقوں سے بھاجپا کا امیدوار کا جد درج کرنا اسے تاجب بھی نہیں سمجھا جا رہا کیوں کہ ان کو صرف اتنا کافی ہو گیا ہے کہ اب فساد نہیں ہو رہا اور تقریبا مسلم علاقوں کا جائزہ لیا جائے تو اس طرح کی بیان بازی کرنے والا طبقہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور دیکھا جائے تو یہ سج بھی ہے جب سے بھاجپا حکومت مرکز ہو یا ریاست میں بھاجپا کی حکومت اختدار پذیر ہوئی ہے فساد کا حساب کتاب بھی سامنے رکھا جا رہا ہے کہ کیسے پہلے والے کانگریس ملے سے آپ کا بھاجپا کا ملے بہتر ہے ثابت کرنے کی کوشش خود کچھ نام نے ہاتھ مسلم لیڈر جو اپنے آپ کو مسلم لیڈر ہی کہتے ہیں تو ان کو کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اسے گاور سے سنیے ایک طرف جہاں ہندو راشت کا خولے آم اعلان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی نسل کشی کو جائز ٹہرائے جا رہا ہے مسلم لڑکیوں سے شادی کرینے ہندو بنایا جا رہا ہے یا پھر گھر واپسی کے اجلاس سڑکو چوراہوں پر کیا جا رہے ہیں مسلمانوں کو مارنے کاٹے کے دھمکیاں سرے راہ دی جا رہی ہیں مسلمانوں کا ساماج یہ بائی کاٹ یا پھر ان سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھتے ہوئے اچھوتا بنانے کی بات بھی کہی جا رہی ہے سویدان کو بدل کر منصبتی کی مان تیز ہو چکی ہے ٹیپو سلطان کو بھلا برا کہا جا رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا جا رہا ہے لیکن محض گوشت کھانے کو لے کر مسلمانوں کو گورشا کے نام پر زندہ جلایا جا رہا ہے مسجدوں پر بھگوے پرچم لے رہا جا رہا ہے ازان پر پابندی کی مانگ کی جا رہی ہے بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو بستیوں کو ڈھایا جا رہا ہے یہاں تک مرکز میں بیٹھے وزیر تک مسلمانوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے لیکن کچھ بے غرط مسلمان بھاجپا کی مقامی لیڈر بہت اچھے ہیں کہتے ہوئے ان کی زبانی سوک نہیں رہی میرے نبی نے فرمایا کہ امت مسلمت جسم کی معنی ہے اگر کانٹا پاؤں میں چھوکتا ہے تو آگ سے آسو بہننے لگتے ہیں درد سے دل تڑف اٹھتا ہے اور آگے یہ بھی کہا کہ مومن آپس میں فولوں کی طرح نرم ہے اور غیروں پر سکت ہے لیکن اب تو معاملہ ہی الٹا ہو رہا ہے بلکل آلک دیکھا جا رہا ہے ہر شخص اپنے وفات اور اپنی سوچ و فکر کی مطابق فیصلے لیا جا رہا ہے آج کا مسلمان عظیب ذہنی غلامی میں مبتلا ہو چکا ہے ذہن غلام بن جاتا ہے تو مختلف خداوں کو ذہنی طور پر تسلیم بھی کر لیتا ہے جب دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے تو زندہ رہنے کی تمام سبیلیں استعمال کرنے لگتا ہے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اپنے آپ کو نیک بھی سمجھنے لگتا ہے اپنی نماز و عبادتوں پر مطمئن بھی ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ذابطے اور اصول الگ ہوتے ہیں دور کوئی بھی ہو حالات جس طرح بھی آئے اسلام کے اصول اور قوانین بدلے نہیں جاتے ہم اپنے طور پر کچھ بھی کہ لے کسی بھی راستے کو اکتیار کر لے جو دائرہ مقرر ہے اسی پر فیصلے کیے جائیں گے روزانہ مسلمانوں پر اسلام پر نبی کی شان میں بزرگوں پر یہی بھاجپا اور سنگی حملے کرتے رہتے ہیں اور شہر کا کوئی سیاسی لیڈر اسی ہی فرقہ پرس پارٹی اور تنظیم کا ہو محض ہمارے شہر کے حالات درست ہیں اس لئے ہم اس فرقہ پرس پارٹی کے حق میں ووٹ کریں کیا یہ درست ہے اور اس طرح کی دعوتیں چلائی بھی جاری یہ تو اس سے بھی بڑھ کا تاجوب کی بات ہے اگر ذہنی گولامی کو قبول کر کے زندگی آرام سے ہی گزارنا ہے تو پھر چھگڑا کس بات کا تھا پھر کرولا سے لے کر سرنگ پٹن تک مار کے اور جنگوں کی تاریخ کیا بیان کرتی ہے اور کیا پیغام دیتی ہے سمجھوتا ہی اس کا راستہ تھا تو پھر سمجھوتا کرنے میں ان بزرگوں کو کیا حرج تھا کہنے کا مطلب محض جان و مال کا نقصان ڈر اس دور میں بھی تھا پر وہاں فیراؤن کے سامنے جھکنے والے سر نہیں ہوا کرتے تھے وہاں کسی طرح کا سمجھوتا کیے تاریخ کے عوراق آج بھی دلیل ہے لیکن حالات بدل گئے اسلام اجنبی بنتا گیا آخرت کا تصوپر دھنڈا ہوتا جا رہا ہے آج کے مسلمانوں پر اللہمہ اقبال نے کہا اس سے پہلے بھی ہم نے اس شیر کو دورا ہے پھر سے ایک بار دورانے کی کوشش کرتا ہوں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہاں دل وہاں عرض باقی نہیں ہے نماز روزہ قربانی وہاں یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے آج کل تو ضمیر کا سعودہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہ گا ایسے بھی بندے سماج میں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی کہاں کچھ روپیوں کے لیے بلاتے ہیں کیا تاکہ چلا جاؤں ویسے بھاچپا میں جانے کے لیے بہت سارے لوگ منتظر ہیں اور کچھ ویسے بھی جا چکے ہیں حالانکہ اس پر پہلے بھی ہم نے تفسرہ کیا ہوئے لیکن مسلمانوں کے اخلاق کی پستی کی انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی تصویر بھی کیسے بدلتی گئی اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کوئی کانگریس کی حمایت نہیں کر رہے یا تو اس کی کانگریس کی حمایت کرنے کے لیے آ کھڑے کانگریس کا دور رہا تو مسلمانوں کے کئی لیڈر مرکز اور ریاست کے عالی عدو پر فائز رہے بجائے ملت اور امت کے لیے کچھ کرتے ہیں خود ہی کی جھولیاں بھرتے گئے خود ہی کی پروپرٹیاں بناتے رہے ایسا نہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو موقع نہیں دیا اور خاص کر دینی رہنماؤں کو بھی موجودہ حالات کے لیے ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے اس طرح مجھے لگتا ہے کیونکہ کچھ مولویوں نے مسلک اختلافات میں اپنا وقت ضائع کیا یقین انہوں نے در سے اسلام کے کیلے اور انہی سے اسلام باقی ہے لیکن یہ کہتے ہوئے میں جرورت کروں گا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں نہیں سے مسلکوں کیا کھاڑے بنائیں خیر گجشتہ دور میں کافی کچھ ہوا ہے لیکن دور فتن میں بہت کچھ آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں خاص کر باطل تاکتوں کا خوف اور ان سے دوست ہی بھلے اسلامی دائروں کو پامال کیوں نہ کرنا پڑے بھلے اللہ اور اس کے رسول ناراض کیوں نہ ہو جائے لیکن ذاتی فائدہ ہو رہا ہے تو سب کچھ کر گزرنے کے لیے آج کا مسلمان تیار نظر آ رہا ہے اور ایسا نہیں اس کے لیے بھی ان کے پاس دلیلیں موجود ہیں جوابات بھی موجود ہیں آپ سوال کرو گے تو وہ دو دو چار چار جواب دیں گے اپنے آپ کو صحیح ٹھہرانے کے لیے پہلے والوں کی گلتیاں بھی گنائی جاتی ہیں کیا کانگریس کے دور میں بابری مسجد چہید نہیں ہوئی کیا فسادات اس دور میں نہیں ہوئے الٹا تو یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریس کے ہی تو دور میں زیادہ فسادات ہوئے ہیں لیکن ذہنوں کو اس دور میں غلام بنایا گیا ہے یقیناً کانگریس کے دور میں مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے پر کیا اس لئے بھاجپا کو صحیح ٹھہرائے جائے گا یا پھر ان کے ملے کی خل کر حمایت کی جائے گی جبکہ بھاجپا سنگ کی وچاردار آئے گی ہندو راشتہ ہے اور ہندو راشتہ یعنی مسلمانوں کے مخالفت پر ہی مبنی ہیں آج کے کچھ مسلمانوں کو تو امیر ہونا ہے جب کچھ لوگ اپنا ذاتی مفات حاصل کرنے کے لیے قومی مفات کو نظر انداز کرتے ہیں تو بڑے نقصان کا اندیشہ درپیش رہتا ہے اس لئے ٹپو سلطان شہید رحمت اللہ لے کا وقال اس وقت دورانہ ضروری سمجھوں گا کہ جس قوم میں گدار پیدا ہوتے ہیں اس قوم کے مضبط کیلئے بھی مٹی کے خاروندے سابیت ہوتے ہیں لہٰذا ہر حال میں ضمیر کا سعودہ کرنے سے بچے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا آج کا موضوع ٹھیک نہ لگاؤ لیکن یاد رکھو سیاسی طور پر آپس میں لڑنے سے کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرو کیونکہ یہ کلمہ ہی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے محض زبانی جمع خرچ کوئی معنی نہیں رکھتا زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں محض وقتی مفات کی خاطر ضمیر کا سعودہ نہ کریں کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے اور ایک مومین کا ایمان یہ یہی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ سائیو جو سٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا کام پورے دیش بھر چالیس سال سے خاص کر کے ایڈیوکیشن کے ایشیوز کو لے کے سٹوڈنٹس کے ایشیوز کے لے کے اور کیمپس میں جو اپنا کام کرتے آرہا ہے تو سائیو کا اس بار کا جو ایک سٹوڈنٹ مانیفیسٹو تیار کیا گیا ہے جس میں چاتروں یواؤں کا سمسیہوں کو لے کر کچھ سجیشن سٹوڈنٹ سے لیے گئے ٹیچر سے کچھ سجیشن لے کے اور ساتھی ساتھ جو ایڈیوکیشن کے ایکسپرٹ ہیں ان کا بھی سجیشن لیتے ہو ایک سٹوڈنٹ مانیفیسٹو ہم لوگ جو نے تیار کیا گیا ہے یہ سٹوڈنٹ مانیفیسٹو آنے والے دنوں میں جو بھی سیاست جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو بیدان سبا کے الیکشن میں جو کنٹیش کریں گے اور ساتھی ساتھ جو ایڈیوکیشن جو کڑنے والے ہیں ان کو جو ہے یہ ہمارا مانیفیسٹو دیا جائے گا اور ہمارا ان سے یہ مطالبہ رہے گا کہ ہمارے جو دیمانڈ سے جو سٹوڈنٹ اور یوت کے جو ایشو سے اپنے جو ہے پولیٹیکل مانیفیسٹو میں اپنے پارٹی کے مانیفیسٹو میں جو ہے یہ جو ہے انکلوڈ کریں یہ اس کے لیے ہم کام کریں گے تو یہ ہمارا سٹوڈنٹ مانیفیسٹو جو ہے اس میں پانچ پوائنٹر سے ایک پہلا پوائنٹر جو ہے پرائیمری ایڈکیشن پراتمک شکشن کو لے کے اور ساتھی ساتھ دوسرا پوائنٹر جو ہے ہائیر ایڈکیشن کو لے کے اور تیسرا جو ہے ساماجک نائے جو شوشل جسٹس کو لے کے اور چوتہ جو ہے ایمپلائیمنٹ کو لے کے ادیوک کو لے کے اور پانچ با جو پوائنٹ ہے human rights مانو ادھکار کو لے کے پانچ پوائنٹرز کے تر ہم ایک سٹوڈنٹ مانیفیسٹو جسے کنرد میں ہم ویدیارتی پرانالی کے کہے ہیں اسے جو ہے تیار کیا گیا ہے تو اس میں پہلے تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ انگانوارڈی کا جو ویوستہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پری پرائیمری ایڈکیشن دیا جاتا ہے لیکن اس کا اور ایک مول ادیش یہ بھی ہے کہ یہاں پہ مال نیوٹریشن کو اپوشٹی قطعے کا نیوارے نے بھی اسے کیا جاتا ہے لیکن یہ ابھی بہت زیادہ اگنورنٹ ہے اور گورنمنٹ اسے اپنے آپ کو دور رکھا ہے تو ہمارا یہ بھی جو آنے والے سرکار یا آنے جو بھی پارٹیز ہیں اسے یہ مطالبہ رہے گا کہ انگانوارڈی کا جو مول ادیش ہے پری پرائیمری کے ساتھ میں مال نیوٹریشن جو دور کرنا ہے تو یہ دو کو جو ہے ایفیکٹیو پروگرامز کے ساتھ جاری کے آگ جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور ساتھ کی ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو سکول سے ریسنٹ ایک ریپورٹ کے تحت ہمیں مالو ہوا ہے کہ آلموش 50% سے زیادہ ٹیچرز جو ہے وہاں پہ نہیں ہے تو یہ ٹیچرز کا رکریٹمنٹ جلدی سے جلد ہو اور یہاں پہ اچھے سے تعلیم یا ایجوکیشن دیا جائے بچوں کو اور دوسرا جو ہائیر ایڈیوکیشن کا بھی جو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیر ایڈیوکیشن کا جو کیمپسس ہیں یہاں پہ پر پرائیویٹیزیشن یا کمیشیلائیزیشن کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے تحت ہر ڈیسٹرکٹ میں اٹلیش ایک انجینیرنگ کالیج یا میڈیکل کالیج جو گورنمنٹ کے طرف سے ہونا چاہیے اور ساتھی ساتھ جو کٹاری کمیشن کا جو ریپورٹ تھا اس کے تحت جو اوورال جی ڈی پی کا جو بجٹ رہتا ہے جو جی ڈی پی کا جو سکس پرسنٹ بجٹ جو ہے ایڈیوکیشن کا مویدان کو دینا چاہیے تو ہمارا یہ بھی ایک ہمارا ڈیمانڈ جو ہے اس پہ رکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو ریکرویٹمنٹ جا گورنمنٹ سیکٹر جو بھی گورنمنٹ جو بھی ڈیپارٹمنٹ سے یہاں پہ جو بھی ویکنسیز ہیں اسے جل سے جل سے ٹرانسپرینٹ طریقے سے اور ایفیکٹیو میں جو ہے فیل کیا جائے یہ ہمارا یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ میں جو ہمارا کیمپس جسے ہم کہتے ہیں شوشل جسٹیس یا ہیومن رائٹس کے تعلق سے یہ بھی ہے کی جو کیمپس ہمارا فیوچر کو جو شیپ کرتا ہے ایسے کیمپس میں دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی بہت سارے کمیونل ایشیوز کو ہم دیکھیں تو یہ ایشیوز کو جو ہے گورنمنٹ جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے اور آگے کے دنوں میں ایسے ایشیوز نہ ہو اس کے لیے کچھ ایفیکٹیو پروگرام جو ہے گورنمنٹ جو ہے اپنا پالیسیز میں رکھیں اپنے مینیفیسٹوں میں انکلوڈ کریں یہ ہمارے کچھ ڈیمانڈ ہیں ایسے بہت سارے ڈیمانڈ ہیں اور یہ ڈیمانڈ کے ساتھ ہم آگے کے دنوں میں پولیٹیکل پارٹیز اور ایمیل 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 کو جائیں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ڈیمانڈ کو ان کے پولیٹیکل پارٹیز میں پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹ میں رکھے اور ساتھی ساتھ ہمیں پورا بروسہ دیں کہ اگر ان کے سرکار آتی ہے تو ڈیمانڈ بھی ساتھ ساتھ پورے جائیں تو اس کے لیے ہم ہمارا پریتن ہمارا کوشش کر رہے ہیں تو میں محمد نصیر سٹیٹ سیکریٹری سائیو کرنا ٹکا اور میرے ساتھ آدیل مولا لوکل یونٹ پریسیڈنٹ بیلگام سائیو سے اور ہمارے ساتھ فران کتور یونٹ سیکریٹری سائیو بیلگام دنیا موسیقی